موسیقی السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مٹن چانپ مسالہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھیں چلے آئیے بناتے ہیں ہمارے پاس چانپ جنجر گارلک پیس 1.5 تیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1.5 تیبل سپون دنیا پاوڈر 1.5 تیبل سپون گرم مسالہ 1 تیبل سپون سالٹ 1.5 تی سپون یوگرٹ دہین 2 تیبل سپون چلے ان سب کو مارینیٹ کرتے ہیں دستان ادھ رکھتا پیسٹ لاز میٹس پاوڈر دنیا پاوڈر گرم مسالہ نمک اور لاز میں دہین اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اچھا جی اس کو مکس کر کے آپ نے ایک دن رکھنا ہے فریج میں تاکہ اچھی طرح مارینیٹ ہو جائیے دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اور مرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھیں گے ایک دن رکھیں گے اس کو فریج میں بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کو اور میری تمام ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیں میری ساری ویڈیوز جتنی بھی ہیں ریسپیز بہت سمپل ریسپیز ہوتی ہیں دیکھیں مرینیٹ ہو چکا ہے مکس کر چکے اس کو اب ہم اس کو ایک گھنٹے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم مسالہ ریڈی کر رہے ہم نے پیاز تین درمیانی سائز کے لیے اور ہاف کب جو ہے آئل لیا ہے اس کو ہم نے ساتے کرنا ہے زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز نرم ہو چکے ٹھیک ہے اس میں اب ہم ایک درمیانہ ٹرماتر ریٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے ہلدی ایٹ کر دیے اس کو آپ مکس کر لیں پانچ منٹ تک اس کو بھونے بھونے ہم نے مکس کر دیں گے اس میں ایٹ کر دیں گے کر دیں گے پھلے اس کو آپ نے آدھائی گھنٹے تک اس کو پکانا ہے اسے بھونائی کریں اچھی طرح پہلے اس کی اور اس میں جو ہے ایک کپ جو ہے پانی اس میں ایٹ کر دیں آپ اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کو کور کر دیں آپ تاکہ چامپ جو ہے گل جائے اور جو پیاس سماٹر ہیں وہ بھی اچھی طرح ہمارے گل جائے اس میں دیکھیں اس میں میں نے جو ہے نا ہاپ کا پانی اور اٹ کیا ہےتاکہ جو ہے گوش جو ہے اچھی طرح گل جائے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم فلیم پر میڈیم سے لو فلیم پر ہونے چاگئے تاکہ اچھی طرح گوش گل جائے اور پانی جس کا سوک جائے جب پانی سوک جائے گا اس کے بعد ہمlarını ملے اکمل کریں گے جب تک اس کو ہم پکنے دیتے ہیں اس کو ہم نے پکایا ہے آدھا گھنٹا تک اس کو پکایا ہے پانی اس کے بیشے میں نے اٹھ کے ہے تاکہ گوز گل جا ہے آپ کے دیکھیں ماشاء اللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آ چکا ہے کلر اب اس کو تھوڑا سا فلیم کو تھوڑا ہائی کر کے نا اس کو ہم نے اچھے دینا اب بھول لینا ہے اپنے جب تیسپون کے لئے گرم مسالہ اٹھ کریں گے گرم مسالہ اٹھ کرنے کے بعد اپنے اس کو اچھی طرح بھوننے اگرم مسالہ اٹھ کریں گے اس کو اچھی طرح بھوننے یہ ریسپی بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور کریں کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ریسپی ہے یہ ایک میری امی کی ریسپی ہے اور آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور کریں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح بھون چکا ہے اس کو مزید آپ دیکھیں گوش بھی جو ہے بہت سوٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں گل چکا ہے گوش یہ دیکھیں آپ آپ نے اتنا بھکان ہے اس کو آپ کو لگے کہ آپ کا گوش جو ہے اس کا چانپ جو ہے وہ گل جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو فلیم جو ہے اس کا تیز کر کے گرم مسالہ داری کے اچھی طرح اس کی بھونائی کر لیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس میں نہ پیاس ہے نہ ٹیماٹر ہے مسالہ دیکھیں اچھی طرح بھون چکا ہے مسالہ بھی اچھی طرح بن چکا ہے اس کا اگر آپ چاہیں اس اوپر گارنش کی طور پر اس پر دھنیا پودینہ ادھرک اس اوپر ڈال کے آپ اس کو سرف کریں ٹھیک ہے جی میں اس ویڈیو کو یہ ہی پر ہی ختم کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں میری امی کی ریسیپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور پسند آئے لائک کریں اور کومنٹس کریں پلیز فیڈبیک دینا ضرور فیڈبیک دینا مت بھولیں گا ضرور فیڈبیک دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے پلیم جو ہے بلکل آپ لو کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اچھی طرح بھون چکا ہے فلیم کو لو کر دیں ٹھیک ہے جی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے آپ پلیز آپ لوگ کے فیڈبیک کے بغیر ہم لوگ ریلی کچھ بھی نہیں ہیں تو تینکیو سو مچ اسلام علیکم علیکم